نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا دوستو مہا بھارت کا ایک ایسا یودہ جو دو ماتاؤں کی گھر سے آدھا آدھا پیدا ہوا ویسے تو مہا بھارت کورو اور پانڈو کی ویشوے بائنکر یود کے لیے جانا جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو مہا بھارت کے سمیے کے جرہ سندھ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے جن کی کہانی آپ کو حیران کرتے گی دوستو مہا بھارت برند کے انسار جرہ سندھ کا جن ایک ماتا کی کوک سے نہیں بلکہ دو ماتاؤں کی کوک سے ہوا تھا چل یہ جانتے ہیں پوری کہانی دوستو مغت کی راجہ بریہدنات کی دو رانیاں تھی لیکن ان کی کوئی سنتان نہیں تھی سنتان پانے کے ایکشہ سے وہ رشی چندرکوسیق کے آشنم میں ان کی سیوا کیا کرتے تھے ایک دن رشی نے پرسند ہو کر راجہ بریہدنات کو ایک سیب دیا اور رانی کو کھلانے کے لیے کہا راجہ اپنی دونوں رانیوں سے بہت پریم کرتے تھے اس لیے انہوں نے سیب کی دو ٹکڑے کر دونوں کو کھانے کے لیے دے دئیے سیب کھانے کے بعد دونوں رانیاں گنبتی ہو گئیں لیکن دونوں رانیوں کی گھر سے آدھی آدھی بچے کا جن ہوا کیا دیکھ کر دونوں رانیاں گھبرا گئیں اور اس بچے کو جنگل میں فیک آئیں جنگل میں جرہ نام کی جادوگرنی کی نظر اس بچے پر پڑی تو اس نے اپنے جادو سے اس بالک کی ٹکڑوں کو جوڑ دیا راجہ بریہدنات کو جب یہ بات پتا چلی تو اس نے اپنے بچے کا نام اسی جادوگرنی کے نام پر جرہ سندھ رکھ دیا یہی وہ جرہ سندھ ہے جس نے بھیم کے ساتھ ید کیا تھا ان دوروں کے بیچ میں 28 دنوں تک ید چلا ماہ بھارت کے ید میں بھیم اور جرہ سندھ کے بیچ بھائنکر ید ہوا تھا انٹ میں بھیم کے ہاتھوں سے جرہ سندھ مارا گیا اور بھیم نے جرہ سندھ کے شریر کے دو ٹکڑے کر الگ الگ دشاہوں میں فیک دیئے تو دوستو جانکاری کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں تب تک کے لئے دھنیوار آپ کا دن شب ہو